پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میرا مرتبہ آلہ ہو جائے تو رات نے کہا مولا مصطفیٰ جانے رحمت میرے اندر پیدا فرما دے تاکہ میرا مرتبہ بلندو بالا عرفاء آلہ ہو جائے رب نے فرمایا نہ مصطفیٰ کو دن میں بھیجوں گا نہ رات میں بھیجوں گا اگر دن میں جائیں گے تو رات روئے گی اور اگر رات میں جائیں گے تو دن روئے گا اور میرا مصطفیٰ کسی کو رولانے نہیں بلکہ وہ تو روتے ہوئے کو ہسانے کے لیے جا رہا ہے وہ تو بے سہاروں کو سہارہ دینے جا رہا ہے وہ تو بے آسروں کو آسرہ دینے جا رہا ہے وہ تو یتیموں کو سینے سے لگانے کے لیے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا وطالہ نے وقت کا ایسا انتخاب فرمایا کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا اور کملی والا مصطفیٰ آمنہ کی گود میں تشریف لا رہا تھا رات جانے لگی دن نکلنے لگا نور تاریخیوں سے ابرنے لگا رات بھی شاد ہے دن بھی مسرور ہے رحمتِ قلب وقتِ سہر آگئے اور دوست کو یقین رکھنا نبی نہ آتے کچھ نہ ہوتا نبی نے خود فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری میں اللہ کے نور سے ہوں ساری کائنات میرے نور سے ہیں حضرتِ جابر نے پوچھا تھا اے میرے پیغمبر اے میرے آقا اے پیغمبرِ اسلام پانیِ اسلام ذرا یہ تو بتا دیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نورا نبی کی کا من نوری ہی فجعل ذالک نورا یدور بالقدرت حید شا اللہ الہ آخری ہی نبی نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اس وقت نہ لہتی نہ قلم نہ جنتی نہ دوسر نہ آسمان تھا نہ زمین تھی پتا چلا زمین بنی صدقہ مصطفیٰ کا آسمان کا شامیانہ لٹکایا صدقہ مصطفیٰ کا دو جہان بنے صدقہ مصطفیٰ کا لوہ و قلم بنے صدقہ مصطفیٰ کا کعبہ بنا صدقہ مصطفیٰ کا جنت بنی صدقہ مصطفیٰ کا آلہ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا دوستو تڑپ جانا بچل جانا نبی کی محبت میں سانسیں ملی ہیں نبی کی محبت میں زندگی ملی ہیں نبی کی محبت میں ایمان ملا ہے نبی کے صدق قرآن ملا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ ایسا نہیں ایسا نہیں زور شبول ہے زور شبول ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہد زمین و فلک سماک و سمک مسیح کا نشان تمہارے لئے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن تزائے مہن پہ ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لئے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لئے سبابوں چلے کہ باگ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لیوہ کے دلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے حضرات میں آپ سے ایک سوال ٹائم کم ہے سوال بہت چھوٹا مختصر یہ بتائیے آپ نے دنیا کے اندر ایسا دیکھا ہے کہ ابھی لڑکا پیدا نہ ہوا ہو اور وہ مسجد کا امام مان گیا ابھی پیدا نہ ہوا ہو اور حسنین بھائی وہ کسی کولیج کا پروفیسر بن گیا ہو ایسا دیکھا نہیں پہلے لڑکا پیدا ہوتا ہے بعد میں وہ ماسٹر بنتا ہے بعد میں ڈونکٹر بنتا ہے بعد میں اسلامی سکولر بنتا ہے بعد میں امامت کے فرائز انجام دیتا ہے بعد میں نقابت کے فرائز انجام دیتا ہے بعد میں خطابت کرتا ہے مطلب یہ ہے پہلے قاری صحابت ہے بعد میں خطابت ہے اللہ اکبر پہلے قاری ابن حسن ہے بعد میں خطابت ہے پہلے قاری طالب ہے بعد میں خطابت ہے پہلے قاری عبدالقادر ہے مولانا نجم الساقب ہے ہماری مسجد کے پیش امام ہے بعد میں خطابت ہے پہلے قاری عمر ہے بعد میں خطابت ہے پہلے قاری شکیل ہے بعد میں خطابت ہے پہلے نازم صاحب ہے بعد میں نقابت ہے اب ذرا زہن حاصل کیجئے انشاءاللہ آپ کا ایمان چگمگا جائے گا محبت کے ساتھ سننا انسان پہلے ہے بعد میں خطابت ہے مائک پہلے ہے آواز بعد میں ہے جب زمین پہلے ہے یہ ممبر بعد میں ہے کان پہلے ہے سننا بعد میں ہے آگ پہلے ہے بسارت بعد میں ہے ہاتھ پہلے ہے پکڑنا بعد میں ہے پیر پہلے ہے چلنے کی صلائیہ بعد میں ہے اور آگے بڑھو اللہ اکبر احمد رضا پہلے ہے اعلیٰ حضرت بعد میں ہے اختر رضا پہلے ہے تاجو شریعہ بات میں ہے نظام الدین پہلے ہے محبوب علاغی بات میں ہے نصیر الدین پہلے ہے چراخ دیل بھی بات میں ہے عبدالحق پہلے ہے محدث دیل بھی بات میں ہے اور آگے بڑھ گے مہین الدین پہلے ہے قریب نواز بات میں ہے عبدالقادر پہلے ہے غوث عاظم بات میں ہے ابو بکر پہلے ہے صدیر اکبر بات میں ہے عمر پہلے ہے فاروق عاظم بات میں ہے عثمان پہلے ہیں زنو رینباد میں ہے علی پہلے ہیں عصد اللہ بعد میں ہے خالد پہلے ہیں سیف اللہ بعد میں ہے اور آگے پڑھئے آدم پہلے ہیں صفیق اللہ بعد میں ہے موسیٰ پہلے ہیں قلیم اللہ بعد میں ہے نو پہلے ہیں نجی کی اللہ بعد میں ہے عبرقیم پہلے ہیں خلیل اللہ بعد میں ہے اسمائیل پہلے ہیں زبیغ اللہ بعد میں ہے اللہ اکبر موسیٰ پہلے ہیں قلیم اللہ بعد میں ہے عیسیٰ پہلے ہیں روح اللہ بعد میں ہیں لیکن قربان جاؤ سنیوں کیا شان ہے میرے نبی کی کیا مقام ہے میرے نبی کا وہ رسول اللہ پہلے ہیں عبداللہ کے بیٹے بعد میں ہیں حبیب اللہ پہلے ہیں عبدالمطلیب کے پوتے بعد میں ہیں نہ رہو تکبیر نہ رہو مسالات مسلسلہ علیہ حضرت علماء اہل سنت مولانا نازم منظری نہ رہو تکبیر نہ رہو مسالات یہ شان ہے میرے نبی کی یہ شان ہے میرے نبی کی اللہ اکبر حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہے میں نبی کو لے کر کے اپنے گھر پہچی اللہ اکبر ابھی ایک دن گزرا ہے میری ہم سایا میری پڑوسن میری سہیلی میری ہم شیرہ میرے مکان پہ آئی ہے دوپیر کا وقت ہے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں کہتی ہے بہن حلیمہ اے میری بہن حلیمہ میرا تیرہ سال کا بچہ ہے شوہر کی امانت ہے متائے زندگی ہے بڑاپے کا سہارا ہے کھار نے پکڑا ہے صبح سے بستر سے نہیں اٹھا ہے بستر سے لگتا چلا جا رہا ہے بستر نے چکڑ لیا ہے اے بہن آج تو اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں اے بہن حلیمہ تو دایا پن کرتی ہے تو نے یہ کام اختیار کیا ہے تو سارے زمانے میں گردش کرتی ہے مکہ تو جاتی ہے اپنے گاؤں کے اطراف و اکناب کے چکر تو لگاتی ہے اے بہن حلیمہ یا تو کوئی دوا دے دے یا کسی معالج کا پتہ دے دے یا کسی طبیب کا پتہ دے دے کسی ڈونکٹر کا پتہ دے دے حضرتِ حلیمہ نے کہا اے بہن پھر جا تو میری پڑوسن ہے مجھ میں حق بنتا ہے تیرا پھر جا آپ اندر پہنچیں ایک پیالہ کے لگڑی کا اس میں پانی لے کر کے آئیں کہا کسی ڈونکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی طبیب یہ پاس جانے کی ضرورت نہیں یہ جو پانی ہے اپنے لان کو جا کے پھلا دے اپنے بیٹے کو جا کے پھلا دے اللہ اکبر عورت نے وہ پانی لیا پوچی ہے اپنے مکان پہ بیٹے کے حلق میں پانی ڈالا بے پانی حلق سے ہوتے ہوئے شکم میں پہنچا بطن پیٹ میں پہنچا پانی کا پہنچنا تھا جو بچہ صبح سے تو پہر تک آنکھ نہیں کھولا تھا بستر سے چکڑا ہوا تھا بستر سے نبتا ہوا تھا جیسے پانی حلق سے ہوتے ہوئے شکم میں پہنچا بچہ اٹھ کر کے مسکرانے لگا بچہ دوڑنے لگا امہ نے رکھ دے سفر باندھا پہنچی ہے حلیمہ کے چردوں میں پہنچی ہے حلیمہ کے قدموں میں جا کر کے کہا بہن حلیمہ جب تک جوں گی تیرے احسانات کے نیچے دبی رہوں گی اے بہن حلیمہ جب تک سانسیں ہیں تیرا احسان مانتی رہوں گی اب ذرا یہ تو بتا دے تُو نے وہ پانی میں کونسی دبا ملائی تھی تُو نے حیات کا کونسا نسخہ ملائی تھا اے بہن صبح سے دو پہر تک بچہ میرا آگ بھی نہیں کھولتا تھا لیکن تیرا عطا کردہ پانی جیسے ہی بیٹے کے پیٹ میں پہنچا میرا بیٹا مسکرانے لگا وہ دوڑنے لگا اب تجھے سلام پیش کرنے کے لیے آنے ہی والا ہے میں ان کے شاعت چاہتی ہوں آخر تُو نے حیات کا کونسا نسخہ اس کے اندر ملائی تھا آخر کونسی دبا تُو نے پانی کے اندر کھولی تھی اب توجہ کے ساتھ سننا حضرتِ حلیمہ صادیہ کہتی ہیں حضرتِ حلیمہ صادیہ فرماتی ہیں اے میری بہن میں نے کوئی دبا نہیں کھولی میں نے حیات کا کوئی نسخہ نہ ملائی تم نے حیات کا کوئی نسخہ نہ ملائی بچہ میرا توڑنے لگا بچہ میرا بھاگنے لگا بچہ میرا مسکرانے لگا انشاءات فرماتی ہیں حیات کا کوئی نسخہ نہ ملائی کوئی دبا نہ ملائی کل مکہ سے یہ برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہوں اس کے پیروں کا دھوبن میں نے تجھے دے دیا ہے کوئی دبا نہ ہی محمد مصطفیٰ کے قدموں کا دھوبن ہے پریلی شریف سے آواز آئی جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بانا وبالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی لے کر کے آ رہی ہیں حلیمہ سادیہ سرکار کو اے حضرات جو وعدہ کیا تھا اس وعدے تک آپ کی پرورش کی لے کر کے آ رہی ہیں غلیباً ایک سال کے بعد کیا دیکھا راستے میں ایک رولت رو رہی ہے آنکھوں سے آنسوں نکلے ہیں وہ لوگو یہ لوگ روتے رہتے ہیں ہم مسکراتے رہتے ہیں ہم ہستے رہتے ہیں اللہ نے مالداری دی ہے ذمہ داری دی ہے ہمیں آپ کو ان رونے والوں کا مداوہ کرنا ہے آج ہمارے بچے اللہ اکبر لحاب ہم نے انتظام کیا ہم نے اللہ اکبر گرم کپڑ کو انتظام کیا ہماری بستی میں کسی غریب کے بچے بھی تو ہیں اللہ کی قسم ہم کسی غریب کے بچوں کے لئے انتظام کرےنا بچوں سے پہلے اس کے لئے انتظام کرےنا ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھنا انت دین عند اللہ علیہ السلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے ہم پڑے عمر فاروق آزم کی زندگی ہم پڑے امار بن یاسر کی زندگی خلیفہ بنا دیا ایک خطے کا گورنر بنا دیا ایک خطے کا نکلے گئے عمر دیکھنے کے لئے آپ تیک چیک کرنے کے لئے نکلے پوچھے ہیں جا کر کے لوگوں کے مابین پیٹ گئے آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤں میں نے جو گورنر تمہیں دیا ہے کام ٹھیک کر رہا کہ نہیں کر رہا اللہ حق پر آج لوگ دیکھو تھوڑا سپد مل جائے لوگوں کے خون چوسنے لگتے ہیں پریشان کرنے لگتے ہیں ترہ ترہ سے پیٹ سے ایکنے لگتے ہیں لیکن خلیفہ پوچھے ہیں عمر پوچھے لوگوں سے کہا ایک آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہوا کہنے لگا آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن تین کمیے نوٹ کی ہیں تیزی کے ساتھ سن لو بات ختم کرو نمبر ایک یہ آدمی جو ہے نو بجے سے پہلے کسی کیوں سنتا ہی نہیں کتنی بڑا آدمی آ جائے فجر کی نماز پڑھتا ہے اور یہ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے نو بجے کے بعد ہی سنتا کتنی مطلب ارجنٹ کام ہو دوسری شکایت دوسری یہ ہے کہ رات میں ملتے ہی نہیں یہ ایک دن کی چھٹی ضرور کرتے ہیں ہفتے میں پورے ہفتے بیٹھتے ہی نہیں ہیں ایک دن کی چھٹی چاہیے کمپل شریح ہے ضروری آندھی آئے توفان آئے انہیں چھٹی چاہیے اللہ اکبر عمر بیٹھے ہیں فرمایا عمر اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ حضرت عمر اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں گورنر ہے گورنر خودہ کی قسم آنکھوں سے آسو کا سیلاب تپک رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیٹ کہتے ہیں آپ ارز کرتے ہیں عمر اے امیر المومنین یہ لوگ درست کہتے ہیں یا امیر المومنین یہ لوگ بھی کہتے ہیں یہ تین شکایتیں جو کیے ہیں میرے اندر پائی جاتی ہیں مطلب کیا ہے میں ان لوگوں سے نو بجے کے بعد ہی ملاقات کرتا ہوں نو بجے سے پہلے ملاقات کیوں نہیں کرتا عمر اس کا سبب اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میری بی بی دس دوپا سے اپا ہی جو معذور ہو چکی ہے لقوے میں مبتلا ہو چکی ہے میری بی بی نے دس سال تک متعباتی میری خدمت کی ناشتہ اس نے وقت پر مجھے دیا کھانا وقت پر مجھے دیا میری خدمت وقت پر اس نے کی جب جب میں نے آواز دی لبے کہتی ہوئی میرے قدموں میں آگئی لیکن اب لقوہ گر چکا ہے چلا نہیں جاتا بساتے خود اٹھا نہیں جاتا بساتے خود ام میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں جاتا ہوں دس سال تک بی بی نے ناشتہ مجھے دیا کھانا مجھے دیا ہم میری ذمہ داری ہے یہ میرا مذہب ہے یہ میرا اسلام ہے جس بی بی نے صحت و تندرستی میں میری خدمت کی ہے اب لقوے میں مبتلا ہو گئی ہے چھوڑ کے نہیں جانا بلکہ اس کی خدمت کرنا یہ میرا مذہب ہے ٹیک ساتھ عمر رونے لگے وہ خود روئے دوسری بات رات کو کیوں نہیں ملتا ہوں دن میں ملتا ہوں رات کوئی سلی نہیں ملتا عمر یہ بتاؤ کہ یہ ملاقاتیں ساتھ جائیں گے کہ یہ گورنڈری میرے کفن سے لپٹ کر جائے گی عمر رون نہیں لگے کہا ٹھیک ہے یہ تو نہیں جائے گی آپ کہتے ہیں دیکھو میری داڑی دیکھو یہ بال سفید ہو گئے ہیں کتنے موت کے قاسد آ چکی ہیں نہ پتہ کس دن ٹکٹ کر جائے یہ چھوڑ کر کے قبرستان جانا پڑے لوگوں کی ملاقاتیں میں نے کفن سے نہیں جانی ہیں لوگوں کی تعلقات نہیں جانے ہیں یہ لمبی چونی ڈینگیں مارنا ہوائی فائد کرنا یہ اور وہ یہ ایسی بیسی بات نہیں جانی ہیں کفن سے لپٹ کے تو ستجدے جائیں گے نمازیں جائیں گی خیبوں کا مداوہ کرنا جائے گا دن میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں رات میں اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں دن مخلوق خدا کے نام کر دیا ہے رات اپنے اللہ کے نام کر دی ہے